میں بیٹھا ہوں اپنے گوہ کے ساڑک کے ساتھ میں آکے تھنڈی ہے تھنڈی ہے واقعہ مزی کچھ ہو رہا ہے یہ نئے تھے نا تب یہ بہت ہیوی بائک تھے ایک میں سبی کلو چارہ کھا جاتا ہے اس گدے کا بھی چارہ ڈال دیا ہے یہ تمہیں جس سے اس بین کو تیار کیا جاتا ہے اور فصلے ہو گئی جاتی ہیں یہ حل ہے حل ہے اس سے بھی اس بین کو تیار کیا جاتا ہے یہ محصوں کی جان ہوتی ہے مکان کچھے ہوتے تھے اور رشتے پکے ہوتے تھے اور اب مکان پکے ہو گئے ہیں اور رشتے کچھے ہو گئے ہیں مگر اب اپنی اپنی خوشی اپنا اپنا گام ہو گیا ہے السلام علیکم دوستہ آج کے ارگاس کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت دہرمان ہے ترہم کرنے والا ہے میں بیٹھا ہوں اپنی گوہ کی سڑک کے ساتھ تو ساتھ ہی فصلے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت نظر ہے گوہ میں آکے تھنڈی اور تھنڈی اور واقع مزی کچھ ہو رہے ہیں ایسے وہاں شہروں نہیں ملتی دیہاتوں میں ملتی ہیں تو دستہ آپ نے دھوم موووی والے موٹسیکل دیکھنے تو میں آپ کو دخاتا ہوں یہ ہیں دھوم موووی والے جب یہ نئے تھے نا تب یہ بہت ہیوی بائک تھے دیکھیں ہم تو یہ پرانے ہو گئے ہیں ہمارے دہاتوں میں جو ہوویلی ہوتی ہیں نا وہاں ہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں جوانوڑ چارہ کھا رہے ہیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ ان کا چارہ کٹا جاتا ہے وہاں ویلی ماشین یہ ہے وہ ماشین چارہ کٹ دے والی تو یہ ہمارے چاچوں ہیں جو بہنس کو چارہ ڈاہ رہے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بہنس کتنا چارہ ڈاہ کھا لیتی ہیں ایک میں اچھ دی کلو چارہ کھا جاتا ہے بیس کلو کھا جاتا ہے ڈاہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھ رہا ہے چہتے ہیں کہ اس گھدے کا بھی چارہ ڈال دیا ہے اب یہ بھی چارہ کھا رہا ہے بگ puòڑے تھے یہ اے توڑی بنانے والی گاڑی جب توڑی غم ہو سماتے ہیں تب اس سے لے کے جاتے ہیں پھر توڑی لاتے ہیں جس سے بھی ان کو تیار کر رہ جاتے ہیں وہ میں آپ کو توہی دکھاتا ہوں وہ ہے وہ توہی ہے یہ توہی ہے جس سے بھی ان کو تیار کر رہ جاتا ہے اور فصلے ہو گئی جاتی ہیں ابھی اس کے ضرورت نہیں ہے اس لئے نہیں کہ یہ باہر کھڑی ہوئی ہے اس لئے اس کے اوپر رنگ سا لگ گئی ہے آئیں اور یہ حل ہے حل ہے اس سے بھی اس بین کو تیار کیا جاتا ہے اور ایک اور بھی حل ہے وہ ہے کوہ کی بیچ میں اپنا پینے گا اپنا ہی مزہ ہے یہ محفلوں کی جان ہوتی ہے سردیوں میں ہے جہاں پہ آگ جلوی اور خودپا چل رہا ہو تو وہاں پہ نا لوگ گھٹھے ہو جاتے ہیں لیکنی سہی پی نہ آتا ہے یہ دیکھیں اب یہ چاچنا سہی پی کر دائیں گے ایک ٹائم تھا جس میں مکان کچھ ہوتے تھے اور رشتے پکی ہوتے تھے اور اب مکان پکی ہو گئے ہیں اور رشتے پکی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب کوئی بھی مکان کچھ نہیں نظر آ رہا یہ دیکھیں اور اب رشتے پکی ہو چکے ہیں پہلے ایک ٹائم تھا جس میں ایک کا گم سب کا گم ہوتا تھا اور ایک کی خوشی سب کی خوشی ہوتی تھی مگر اب اپنی اپنی خوشی اپنا اپنا گم ہو گیا آج وہ محبتیں اور خوشی ہیں گاؤں میں واپس لوٹائیں اور گاؤں کا محور واپس بدل جائے تو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں محبتوں اور خوشیوں کے لیے تو آج کی ویڈوں کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ